اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں آپ کو دبائی آل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں شفیق الرحمن آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین یہ ویڈیو دبائی ویزوں کے حوالے سے ہے جیسے میں پہلے بھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو دبائی کے نئے قانون آتے ہیں یا جو بھی نئے قوانین ہیں ویزوں کے حوالے سے یا جوب سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں بہت سراتے ہیں آج کی بھی ویڈیو ویزا کے حوالے سے ہے کچھ ایک نئے قانون آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بتا دینا ضروری ہے میں سن رہا تھا کافی ٹیم سے کہ ایسا نئے قانون آیا ہے لیکن جب تک آپ کے پاس پکی انفرمیشن ہو تب تک اپنے ویورز کو نہیں بتانا چاہیے تو مجھے میں نے ویزا نکالا ہے اسی مہینے کے اندر ویزا میرے ہاتھ میں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ویزا ہے اور ویزا میں نے نکالا ہے اور ویزوں کے اندر جو پہلے آپ ویزا نکالتے تھے تو آپ کو پاس بورڈ کا یہ آخری پیج چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پاس بورڈ کا آخری حصہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ والا تو جب آپ ویزا نکالتے تھے لیکن ابھی کیا ہوا کہ ابھی کچھ چینجز آگئی ہیں یعنی پہلے آپ کیا کرتے تھے ایک پاسپورٹ کی کاپی دیتے تھے یہ لاسٹ والا حصہ ٹھیک ہے اور کلر کاپی وہ پہلے شروع شروع میں سفید تھی پھر بعد میں کلر کاپی کر دی گئی ہے ابھی کلر کاپی کے ساتھ آپ کو یہ بھی تصویریں بھی آپ دیتے تھے دو تصویریں دیتے تھے پہلے تو ویزا نکل راتا تھا لیکن ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے ابھی کیا ہے کہ آپ کو یہ لاسٹ والا پیج یہ دینا ہے اور ساتھ میں اس کے مطلب یہ پورا حصہ اس والا بھی اور یہ والا بھی اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر جب سین ہوتے ہیں تو یہ والا پیج نمبر دو ٹھیک ہے اور یہ پیج نمبر تین بھی دینا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام دنیا کے ممالک کے لیے کارامد ہے ٹھیک ہے نا یہ تین پیجز دینے ہوتے ہیں ابھی ابھی کی بات بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو دوستو ویزا نکلوانے کے لیے دو تصویریں چاہیے ہوتی ہیں جو کلر تصویریں ہوتی ہیں جو ویزا کے لیے جب بھی آپ کسی سٹوڈیو میں جاتے ہیں تو اسے کہیں کہ میں نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے کون سی تصویر چاہیے ہوتی ہے تو وہ مجھے بتا دیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سی تصویر آپ کو مطلب کھنچوانی ہے کلر یوائٹو سے بتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تصویر اور اس کے علاوہ ابھی تیسری چیز جو ضروری کر دی گی ہے وہ ہے آپ کا شنختی کارڈ ٹھیک ہے اگر آپ کا شنختی کارڈ نہیں ہے اس کی ڈیٹ ایکسپیر ہے تو ویزا نہیں نکلے گا ٹھیک ہے نا تو ابھی یہ تین چیزیں ایک اس کا یہ تین نمبر پیج پاس بورڈ کا یہ بھی ضروری ہے اور جہاں پر بندے کے دستخط ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ آپ کا پاکستانی شنختی کارڈ وہ بھی ضروری ہے آئی ڈی کارڈ جیسے کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا ویزا نہیں نکلے گا تو دوستو یہ جب آپ کا ویزا مطلب پروسس چل رہا ہوتا ہے ویزے کا اور یہاں پر ایگریمنٹ کا بھی ایک تھا کہ جب آپ کا ویزا نکل آتا تو ایک ایگریمنٹ بنتا ہے اور ایگریمنٹ بنانے کے بعد آپ سے سینل لیے جاتے ہیں کہ کیا یہ سیلری پر آپ راضی ہو یا نہیں راضی اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا وہ بھی انفرمیشن ایمپورٹن ہے وہ آپ کو سمجھونی چاہیے تو ابھی آج کیونکہ ہم ویزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ویزا کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیشن بھری ہے کیونکہ میں نے جب پاسبورٹ کی کوپی مگائی اس کے بعد تصویریں مگائی بعد میں جب ویزا ٹائپ کر آیا ٹائپ کرانے کے بعد پتا چلا کہ نہیں ابھی قانون یہ ہے کہ آپ کو مطلب پاکستانی آئی ڈی بیچ آئی ہے شناختی کارڈ بھی جائیے تو پھر دوبارہ سے مگانا پڑا اس لیے پریشانی ہوئی تو آپ کو اس لیے شیئر کر دیا جب بھی آپ ویزا نکلوانا چاہیں کسی بھی دوست عزیز کا تو آپ کو پہلے سے پتا ہو آپ شناختی کارڈ وغیرہ پہلے سے اور پاسبورٹ کا پی لے کے جائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور اپنے عزیزوں میں دوستو میں اس کو شیئر بھی کریں اور کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹس میں لکھ کے بتائیں کوئی بھی ویڈیو آپ بنوانا چاہتے ہیں ویزوں کی انفرمیشن چاہیے کوئی جاب کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ضرور کومنٹس میں لکھ کے اپنا سوال کریں انشاءاللہ جلدی ہی آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ